بہترین تینکیو جنابے سپیکر صاحب میں وزیر برائے محکمہ تعلیم کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی جانب مبزول کراتا ہوں کہ سابقہ دور امحکومت میں مادری زبانوں پشتو بلوچی براوی فارسی و دیگر زبانوں کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھانے کی بابت اسمبلی سے بقاعدہ طور پر قانون پاس ہوا تھا اور اس بارے سکولوں میں پرائمری کی سطح تک پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہوا مگر اب شنود میں آیا ہے کہ حکومت مادری زبانوں کے کتابوں کو پڑھانے کا سلسلہ ختم کر رہی ہے یا ختم کیا ہے لہٰذا اس بارے میں تفصیل فرام کی جائے سر جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ میرے آنے سے پہلے یہ چیز ہو چکی تھی ابھی ہم نے اس کو بند کرنے کا کوئی وہ نہیں کیا ہے مگر اس کے باوجود کیونکہ اب نیشنل اسمبلی میں یہ ڈسکشن ہوئی ہے اور وہاں پہ قرارداد بھی پاس ہوئی ہے کہ ہمارا ایک کرکلم ہونا چاہیے پورے پاکستان کے اندر اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اسمبلی نیشنل اسمبلی اس کے بارے میں کیا قانون پاس کرتی ہے کیا کر سکتی ہے کیونکہ اگر انہوں نے کوئی ایک قانون پاس کیا تو میرے خیال میں جہاں تک میرے علم میں ہیں تو ہم اس کے اگنس کوئی قانون یہاں پاس نہیں کر سکتے صوبہ اسمبلی کے اندر یا اس پہ وہ نہیں کر سکتے مگر میں یقین دلاتا ہوں میری اپنی خواہش ہے میں آپ سے کوئی پرامس نہیں کر رہا ہوں اسمبلی کے اندر مگر میری اپنی خواہش یہ ہوگی کہ اگر اس مدہ ٹنگ مطلب جو مادری ان کی زبانیں ہیں اگر ان میں بیسک ایجوکیشن دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹے صوبوں کے لیے اور چھوٹی زبانوں کے لیے کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایک تحریک اٹھی ہوئی ہے کہ چھوٹی زبانیں جو پوری دنیا کے اندر چھوٹی چھوٹی جو تحضیب ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں ان کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں تو ہم اپنی زبانوں کو کیوں ختم کریں یہ ان کا بیسک رائٹ بنتا ہے کہ پرامری تک ان کو ان کی مدہ ٹنگ کے اندر مدہ لینگویج کے اندر ان کو تعلیم دی جائے انشاءاللہ میں اس پہ پوری تفصیل لے کے دیکھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد ہم کوئی بیٹھ کے یہاں پہ ایک پالیسی بنائیں گے اور انشاءاللہ ہم وہ آپ کے پاس لے کریں میرے خواہم ایک قانون منسٹر صاحب نے کچھ باتیں اچھی کہی کہ ان کی ذاتی خواہش ہے کہ وہ مادری زبانوں کو ذریعہ تعلیم بنائیں دوسرے لمحے انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت ایک قانون پاس کر رہی ہے سنگل کریکلم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس آئین پاکستان کے میں اٹھاروی ترمیم کے بعد موقع تعلیم تمام وہ صوبے کو سپرد کیا گیا اب آپ کے وفاقی وزیر صاحب جو ہے تعلیم کو ان کو کوئی حق نہیں پہنچ رہا ہے کہ وہ سنگل کریکلم کے حوالے سے نساب ترتیب دے یہ اٹھاروی ترمیم کے خلاف ہے کہ وہ ہمارے اپنا ایک طرز ہے ہمارے صوبے کا یہاں اپنا ہمارے ایک جوگرافیا ہے ہماری اپنی ہسٹری ہے ہماری اپنی معاشراتی زندگی ہے ہم اپنے طور پر اپنا سنگل اپنا کریکلم اپنا نساب بنا سکتے ہیں میں منسٹر صاحب سے دیو ریشپیکٹ کہ آپ اس کو ریزیسٹ کریں گے کہ کوئی ون سنگل کریکلم نہیں ہوگا ہمارا اپنا کریکلم ہوگا یہاں ہماری کتابیں چپیں گی یہاں ہمارا پریمری کا کتابیں سب کچھ ہمارا یہاں ہوگا جب وہ وہاں چاپ دیں گے پھر کیا یہ ون انوٹ کے طرف ہم جائیں گے پھر ہم وہ ان کے پڑھیں گے اب پھر ہمارا اپنا اپنے ہی روز ہے اپنا سماجی زندگی ہے ہماری اپنی ہی زندگی ہے دوسری بات آپ کے گوشے گزار کر دوں جناب سردار صاحب کہ یہاں دوہزار چودہ میں اس صوبائی اسمبلی نے قانون پاس کیا یہاں کا قانون پاس ہونا تمام اداروں کو اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے وہاں پریمری سطح کی کتابیں بھی چپیں ٹریننگ بھی وہ اسازہ کا اور حتی کے کلاسوں میں ہم نے پڑھانے کا سلسلہ بھی شروع کیا اب اس موجودہ حکومت نے یہ عوام دشمن اقدام اٹھایا کہ انہوں نے اپنی ہی زبانوں کو ختم کیا پشتو یہاں کے عوام کی بولی جانے والی زبان ہیں بلوچی یہاں کے عوام کی زبان ہیں باقی جو ہماری زبانیں ہیں چاہے وہ فارسی ہو آزارگی ہو براوی ہو پنجابی ہو زندی ہو یہ ہماری آنکھ زبانیں ہیں آپ کی حکومت نے اس حکومت میں آپ اس وقت منسٹر نہیں تھے اس حکومت نے اس کو وہ درخور اعتناء نہیں سمجھا اس قانون پہ عمل درامت بند کیا جو کہ یقیناً اس آگست آوس کی یہ توہین ہے کہ قانون پاس ہوتا ہے اور آپ نے اچھا کہا کہ دنیا کے تمام اقوام میں جناب سپیکر آپ دیکھ لیں کہ آج دنیا کی جن ممالک نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی مادری زبانوں میں تعلیم حاصل کی ہے بیشویں صدی کا سب سے بڑا اعجاد کمپیوٹر ہے جناب سپیکر وہ کسی انگریز کسی امریکن کسی بریٹش نے نہیں بنایا وہ وہ لوگوں نے بنایا جو جاپان کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کی ہے خدارہ یہ ہمارے مستقبل کا مسئلہ ہے یہ ہمارے عوام کے علم و دانش کا مسئلہ ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جناب منسٹر صاحب کہ آپ اس قانون کو لاغو کریں اور دوبارہ ان کتابوں کو جو چاہے پوشتوں میں ہیں بلوچی میں ہیں چاہے جس زبان میں ہیں ہمیں خوشی ہے کہ ایک ایک ہزارہ بیٹا وہ اپنے ہزارگی میں تعلیم حاصل کرے ہمیں خوشی ہے کہ جو بھی زبان پوشتون بچہ ہے وہ اپنی زبان میں تعلیم حاصل بلوچ جوان میں ریکویسٹ کرتا ہوں منسٹر صاحب سے کہ آپ کے یقیناً آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ مجھے زبانوں میں مادری زبانوں میں پڑھانے میری دلچسپی ہے آپ یقین دیا نہیں کر رہا ہے اس ہاؤس کو کہ اس قانون پر عمل درامت ہو تینک جناب سوی کر بسم اللہ رمانے زیر صاحب جہاں تک میں نے آپ کو ابھی کچھ حد تک تو وضاعت کی ہے جہاں تک آپ نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم نے اس سال بھی جو بکس ہیں جو نیٹیو لینگویجز ہیں یہاں کی مادری زبانیں ہیں ان کو ہم نے وہ بکس وغیرہ ابھی تک ان کو دی ہوئی ہیں میں نے آپ کو پھر اگین میں نے کہا کیونکہ مرکزی حکومت کا ایک خیال یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ایک ہی کرکلم ہو ایک ہی قائدہ ہو اور ایک ہی اس پہ پڑھائی جائے مگر میں آپ کو یہ اسمبلی کے فلور پہ بتا رہا ہوں میں نے آپ یہ ہر جگہ میں نے ریزسٹ کی ہے ہر جگہ میں نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں آج سے کوئی ایک ڈیڑھ سال دو سال پہلے پنجاب ٹیکس بک بورڈ نے جو ایک کتاب شائع کی تھی جس میں معذرت سے پشتونوں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا ہم بلوچوں کے لیے بہت کچھ وہاں پہ فرمایا گیا کہ بلوچ کیا ہوتا ہے بلوچ چور ہوتا ہے بلوچ ڈاکو ہوتا ہے کافلوں کو لوٹتے ہیں یہ جنگلوں میں رہتے ہیں دریائے کے کنارے پہ رہتے ہیں اور گروہ بنا کے یہ لوگوں کو علاقوں کو عبادیوں کو لوٹتے ہیں یہ وضاعت کی گئی تھی تو میں نے وہاں ریکویسٹ کی تھی کہ سر ایسے نہ ہو خدا نہ خواستہ اس قسم کی کوئی اور اگر وضاعت آ گئی تو یہ برادر قوموں کے اندر تاثب پھیلانے کی ایک کوشش ہے اس ملک کی بنیادوں کو نقصان دینے کی بات ہے یہ بات میں نے وہاں پہ آپ کے آپ کے ہاؤس کی میں نے نمائنگی کی ہے وہاں پہ اور مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا نظام سسٹم بنے گا اگر نیشنل اسمبلی میں آپ کی آواز آپ اس ہاؤس آگسٹ ہاؤس کی جو خواہشات ہیں میں وہ رکھوں گا اب یہ فیصلہ کرے گی نیشنل اسمبلی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے کیونکہ ایٹین تھامینٹ بھی نیشنل اسمبلی نے بنائی تھی اور آج بھی یہ اس پہ ہو رہا ہے مگر میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی یہاں کی جو لوکل ہماری تین مین لینگویجز ہیں میں اس پہ ضرور یہ اسٹینڈ لوں گا اور اس کے کروں گا مگر میں کہتا ہوں کہ اس کو کوئیشن کو سسپینڈ اگر کر دیا جائے اور تھوڑا عرصہ مجھے دوبارہ اگلے اجلاس میں میں اس وقت تک کلیر لی آپ کو وضاہ دینے کے قابل ہو سکوں گا اور انشاءاللہ میں یہ جواب جو ہے اب ہاؤس کے سامنے پیش کروں گا مگر اس سیشن میں نہیں اگلے سیشن میں کیونکہ ابھی رمضان بھی ہے عید بھی ہے یہ سارا ہے تو انشاءاللہ مجھے ریکویسٹ کروں گا میں چیئر سے کہ مجھے یہ سسپینڈ کریں اس کوئیشن کو اگلے استق تاکہ میں اپنے گورنمنٹ سے بھی اور چیف ایگزیکٹیف سے بھی اور مرکر سے بھی یہ ساری انفرمیشن گیدر کر کے آپ کے سامنے رکھوں جی شکریہ منسٹر صاحب